بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کوسٹن نمبر 5 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن سٹوڈنس نے اپریل مئی اور جون کا ہوم ٹاسک نہیں لیا تو وہ سکول آفیس سے کلیکٹ کرے اور کمپیٹ کر کے سبمٹ کرائیں سٹوڈنس جون اور اگست کی اس وی ٹی مارکس آپ کے سبتمبر کی آن لائن اسسمنٹ میں کاؤنٹ ہوں گے تو آپ میں سے کسی نے کوئی کوسٹن بھی سکپٹ نہیں کرنا اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس وی ٹی آپ نے ایک الگ نوٹ بک میں کرنی ہے تو چلے سٹوڈنس کوسٹن نمبر 5 کی ط صرف چلتے ہیں کوسٹن نمبر 5 آپ کا ہے سبق کیپٹن کرنل شیرخان شہید کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھئے سٹوڈنس تو آپ نے اسی طرح اس وی ٹی نوٹ بک میں پیج ارینج کر کے سوال نمبر 5 ہیڈنگ دے کے سوال لکھنا ہے اور سوال لکھنے کے بعد جواب ہیڈنگ دیں گے اور پھر اس سوال کا جواب سٹارٹ کریں گے تو یہاں پر میں نے ہیڈنگ دی ہے مرکزی خیال پھر اس کا آنسر ہے یعنی اس سوال کا مرکزی خیال سبق کیپٹن کرنل شیرخان شہید کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے ملک کی حفاظت کے لیے تیار رہنا چاہیے اس کے لیے ہمیں اپنی جان بھی قربان کیوں نہ کرنی پڑے اس کی حفاظت کرتے رہنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں اس حد تک جانا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو اس سے بھی دریخ نہ کریں اس کے بعد اس کا دوسرا مرکزی خیال جو ہے وہ بھی میں نے لکھا ہے تو دوسرا مرکزی خیال یہ ہے کہ شہادت کا جذبہ ہمارے نوجوان نسل میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ شہید مرتا نہیں وہ شہادت کے بعد بھی زندہ رہتا ہے تو یہ اس سوال کا جواب ہے سٹوڈنز جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحقیقی جائزہ میں کوسٹن نمبر ون ہم کریں گے کوسٹن نمبر فائف کے بعد تو کوسٹن نمبر ون ہے پاک فوج کتنے حصوں پر مشتمل ہے ہر حصے کے بارے میں ایک ایک پیرگراف لکھئے تو اب ہم نے ہمارا اگلا سوال یہ ہے جو تحقیقی جائزہ میں کوسٹن نمبر ون ہے اور یہ بھی اسی طرح سے آپ نے اس وی ٹی نوٹ بک میں کرنا ہے لکھنا ہے تو سٹوڈنز یہ کوسٹن بھی آپ نے اس وی ٹی نوٹ بک میں کرنا ہے اسی طرح تحقیقی جائزہ میں نے یہاں پہ ہیڈنگ دی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ تحقیقی جائزہ جو پورشن ہے ہمارا اس وی ٹی اس وی ٹی کا تو یہ اس کا کوسٹن ہے اس طرح سوال نمبر ون ہیڈنگ دے کے آپ نے سوال لکھنا ہے جواب ہیڈنگ دینی ہے اور پھر اس کا جواب سٹارٹ کرنا ہے پاک فوج تین حصوں پر مشتمل ہے بری افواج بحری افواج اور پاکستان فضائیہ بری افواج پاکستان کی بری فوج دنیا کی طاقتور افواج میں شمار ہوتا ہے پاکستان کی فوج دنیا کی ساتھوی ایٹمی طاقت رکھنے والی فوج ہیں پاکستان کی فوج کو یہ فخر حاصل ہے کہ اقوام اتحدہ کے امن فوج میں سب سے زیادہ خدمات انجام دی ہیں پاکستان کی فوج کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ جب خلیج کی جنگ ہو رہی تھی تو بیت اللہ شریف کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس کے بعد بحری افواج زفر محمود عباسی پاکستان نیوی کے ایڈمیرل ہیں انہوں نے انیس سو سترہ میں اس عہدے کا حلف اٹھایا پاک نیوی کا ہیڈ پورٹر اسلامباد میں واقع ہے پاکستان نیوی کا ادارہ انیس سو سنتالس کو کراچی میں قائم کیا گیا بحری افواج ہماری سمندری حدود کی حفاظت کرتی ہیں اور سمندری مادنیات کی بھی حفاظت کرتی ہیں اس کے بعد پاک فضائیہ ہے پاک فضائیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ایک پائلٹ سکوارڈن لیڈر محمود 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 عالم نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے پانچ جہاز گرائیں پاکستان فضائیہ نے سات ستمبر انیس سو پین سٹھ کو اپنے سے سات گناہ بڑی فضائیہ کو فضائی شکست دی اور اس کے کئی ٹھکانوں کو تباہ کیا پاک فضائیہ نے ہمیشہ امن اور جنگ دونوں حالتوں میں قوم کے شانہ بشانہ ہر محاص پر کامیابی کے جھنڈے گھاڑے ہیں سٹوڈنس امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دونوں قویسٹن اچھی طرح سے سمجھ آگئے ہوں گے سٹوڈنس ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ کو کلاس سیون کے مزید لیکچر مل سکے تینکیو سو مچ تیک کیر